سوال اٹھے ہوتے اور اگر مقدمہ تو نہیں ہوتا لیکن کٹھیرے میں ضرور ہوتے آپ اس وقت ملک کے ہر ادارے کو متنازع کر رہے ہیں دوسری بات یہ چھوٹی سی بات آپ کی دوست گزار کیون ہے جو کٹ پتلی چلا رہا ہے کہنے کی کیا بات کر رہے ہیں کھل کے بات کریں اگر پر نہیں جل رہے ہیں تو صاف بات کریں کہ کون ان کو اس کٹ پتلی کی طرح چلا رہا ہے وہ کٹ کو متنازع کرنا چاہتے ہیں یا ملک کی مسلح آفاج کی طرف ان کے اشارے ہیں کس اسٹیبلشمنٹ اشارہ ہے وہ کھل کے بولے ملک کے پرائیم منسٹر ہیں اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں اور اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے اس وقت پورے ملک کو یرغمال کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم آج ایک فیصلہ دیں گے ہم سنیں گے ہم آج آئے ہوئے ہیں منتظر ہے پورا ملک کہ پاکستان کو اس بھران سے نکالا جائے پاکستان کے ہر اس وقت ادارہ مفلوج ہوا ہے ہر اکٹیوٹی بند ہے ہر کام بند ہے ملک بلکل معطل ہے اور پرائیم منسٹر پر بنتا ہے کہ وہ ایک سال کے بعد ان کے پارٹی ان کے بکلا ان کے درباری کوئی ان کو اچھی ایڈوائز دے جو ان کو ان اندھیروں کی طرف نہیں دھکیل رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل اس طرح تباہ کریں اور اداروں کا ٹکراؤ ان کو روکیں اس وقت تو ان کو میں سمجھتی ہوں جمہوریت کے سارے اقدار کو یقینی بنانے کے لیے خود کو مستافق کر دینا دیکھیں پیپلز پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا ذرا سا آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ تین اپریل کو یہ دو ہزار سولہ کو یہ ایشو آیا چار اپریل کو پیپلز پارٹی نے ہمارے جلسے گڑی خدا بخش میں چودری اعتزاز احسن نے اس کا پہلا مطالبہ وہاں سے ریز کیا اس کے فورا بعد ہم الیکشن کمیشن خوصہ صاحب لے کے گئے یہ ساری جو اس وقت استداء بنی ہے پھر تیسری بات ہمارے ٹرمز آف ریفرنس جس پر بہت ساری پارٹیوں نے مل دل کر ہماری قیادت میں اس کو تشکیل کیا ہے پھر ہم اس کو مہاں پارلمان لے گئے ادھر بھی نیا صاحب کو سنیری موقع تھا کہ وہ جواب دیتے لیکن ان کے ہر جواب میں تضاد ہے ان کے ہر ڈاکیومنٹ میں جو آدھی رات کو ریلیز ہوتے ہیں عجیب گیپس ہیں اور کوٹ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہے سارا ملک سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ کون سا ڈاکیومنٹ صحیح ہے کون سا پوزڈ ہے کون سی اصلیت ہے کون سی حقیقت ہے کون جالی ہے کون نہیں ہے تو ان حالات میں پاکستان کو ڈالنا اس وقت پاکستان کی ساتھ اور جب یہ ایک اورزمنٹ شنگت ہے اس وقت حواج کیونی صاحب ایکشٹر پلیئر تھے وہ بھی پلیئر لیتی نون لیگ کہتی ہے کہ اپوزیشن خود نہیں ہی آرہی انہا لیا جا رہا ہے کون لاتا ہے آپ جی نون لیگ کہتی ہے کہ خود نہیں ہی تو ہوتے دو کی آرہا ہے پتہ نہیں نون لیگ کو کہاں سے خدشہ ہوا ہے کہ وہ سیاست میں شاید دیر سے آئے ہیں مگر ہم نے ان کے ساتھ چارٹر اور ڈیموکرسی میں ان کو تظلیم کیا تھا کہ یہ اب ماشاء اللہ کی باقیات نہیں رہے لیکن میرا پھر مو نہ کھلوائے کہ نون لیگ کہاں سے آئی ہے اور اس کے اس وقت جو اساسے ڈسکس ہو رہے ہیں شہید جل فکالی بھٹو کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نیشنلائز کیا لیا گیا تو سب کو نیشنلائز کیا لیا تھا یہ کیا تھے اس وقت ایک روپے میں پھر انہوں نے زیاہ الحق ان کے منٹور اور پیٹرن اور محسن سے انہوں نے واپس خریدی ملے کروڑوں روپے پھر زیاہ الحق سے لیا میرا بھی مو نہ کھلوائے کہتے ہیں منصوبے ہمارے متنازہ نہیں ہیں وہ تو پورا اس پر تیوی پروگرام ہمارے سارے برکردار کر سکتے ہیں آپ شکریہ بہت بہت وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم احتساب کو نہیں مانتے یہ کہا گیا ہے شریف رحمان کے جانب سے وزیراعظم کے بیانات میں متناسے ہیں اور تمام بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا احتساب نہیں ہو رہا بلکہ میرے خاندان کا استحصال کیا جا رہا ہے نواز شریف آخر کھل کر بتائیں کہ ان کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے